موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی گوڈ بورننگ صبح بہر میں ٹھیک ٹھیک ہوں اور امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے جی تو آج ہے بینک کھلیٹے اور بچے کر رہے ہیں تو ناشتہ بنا رہی ہوں بچوں کے لیے آج تو اسبو آنکھیں نہیں کھلی گیارہ بجرے تھے جب میری آنکھ کھلی ہے تو آگے میں نیچے آئی ہوں تو مام ڈیڈ ناشتہ کر چکے تھے میں آئی ہوں اور بچے پھر اب میں ان کا ناشتہ بنا رہی تھی بچوں کا اور یہ جو ہے نا ریفل کر رہی تھی باسکٹ ایگز کی بچوں نے کھانا تھا چیز بریڈ اور ایگ ساتھ میں فرائی ایگ اور وہ بنایا ہے بچوں کے لیے ساتھ میں گرن کر رہی ہوں اور ساتھ میں نے کہا کہ ایگ جو ہے نا وہ ڈال لوں باسکٹ میں ریفل کر لوں تو یہ ہے میری آج کی روٹین دیکھتے ہیں کیا کیا شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آج تو ساری رات سے بارش ہو رہی ہے ملکہ بھی بارش نہیں رکھی اس وقت بھی جو ہے نا بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی فرائی کی ہیں ایگز اور چیز رکھی ہے بریڈ کے اوپر سلائسز کے اوپر اور اب اس میں جو آنکھ ایگز رکھوں گے اور اوپر دوسرا پیس رکھوں گی جو بریڈ کا اور بچے بیٹھ کے ناشتہ کریں گے اور میں اب اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں اپنا میں نے کہا چلے ایسی ہی فرائنگ پین میں بریڈ کو کروں گی تھوڑا سا گرم اور ساتھ میں فرائی ایک بناؤں گی لائٹ سا ناشتہ کروں گی کیونکہ بچے گار ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ دن کو چلتا ہی رہتا ہے اس لیے پھر کوئی اتنی حال ضرورت نہیں ہے صبح ہیوی ناشتہ کرنے کی یہ دیکھیں جی یہ میرا بارش ہو رہی ہے اتنے زور سے بارش ہو رہی تھی نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیکڈرونڈ میں کافی شور تھا اس لیے میں نے میوٹ کیا ہے ویسے آواز بارش کی بہت زیادہ تھی تو پھر اب اس وقت دن کے جو آنا ڈھائی تین پجے کا ٹائم ہے تو میرا دن کا رہا تھا جو حلوہ کالپرس اپنایا تھا وہ نان کے ساتھ کھاؤ تو یہ کیا ہے اور پھر بچوں کا ٹائم ہو گیا مسجد کا کیونکہ سکول سے چھٹی مسجد سے تو نہیں تھی نا تو بچے ریڈی ہو رہے ہیں آپ ان کو میں دیکھ رہی تھی یہ جا رہے ہیں مسجد اور یہ بڑا والا جو آنا اپنا مسجد بیگ بھول گیا تھا پھر اس کو میں نے واپس اندر بلایا اور یہ اپنا بیگ لینے کے لیے آیا ہے بیگ اٹھائے گا اور یہ ریڈی ہو رہے ہیں پھر یہ جائیں گے مسجد اور پھر میں بناؤں گے آج پاسٹا آج شام کو جو آنا میرا دل گارہ تھا پاسٹا بناؤں تو بچے جائیں تو پھر میں تھوڑ دیرہ رام کروں گی ویڈیو اپ ڈوڈ کروں گی اور پھر میں نا شام کے کھانے کی تیاری کروں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی آدھے شیوز لگائیں آدھے باہر جا کے میں جائے باہر جو جی تو بچے جلے گی اب میں آئیوں نیچے اور یہ دیکھیں باہر اب تھوڑی سی بارش روکی ہے تو میں نکالوں گی آپ پاسٹا کا سمان اور جا کے جو نا کچن میں پھر کوکنگ کرتی ہوں جا کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں چیزیں جو جو مجھے چاہیے ایک ہی دفعہ لے جاؤں گی پھر بارش نہ ہو جائے یہ سب کیاتی ہیں اور یہ میکرونی دونوں لے کے جا رہی ہوں بارش کا ادھر کوئی پتہ نہیں چلتا ہے ایک منٹ میں بارش جو نا رکی ہوئی ہوتی ہے اور ایک منٹ میں تیز شروع ہو جاتی ہے ابھی جب میرے بچے گئے ہیں اس وقت بارش نہیں تھی تو جب وہ جا چکے ہیں پیچھے دس پندرہ منٹ بعد اتنی زور سے بارش ہوئی ہے نا اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلے گئے تھے مسجد کے اندر انٹر ہو گئے تھے جب بارش سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ جے دیکھیں جی آپ میں کٹ لوں جو ویجیٹیبلز میں نے ڈالنی ہے نا کٹنے والی تو جسٹ آلو ہی ہوتے ہیں باقی تو فروزن ہوتی ہیں وہ فریز کی ہوئی ہوتی ہیں تو پانی رکھا ہوا ساتھ بوئل کرنے کے لیے اور اب جو نا یہ آلو کٹ کے نا تو پھر ڈالتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ اسے باتیں بھی کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنی کوکنگ بھی کرتی ہوں تو امی چائے پی رہی تھی کہہ رہی تھی آپ نے پینی ہے میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پینی کیونکہ میں اگر چائے پی رونا دن کو میں ویسے بھی نہیں پیتی اتنی مجھے اتنی زیادہ نہیں پسانتو اگر تو میں تین چار بجے چائے پی بھی لونا غلطی سے تو مجھے رات کا کھانا نہیں کھایا جاتا اتنا میرا پیٹ فل ہو جاتا ہے چائے پینے سے بھوک مار جاتی ہے تو میں نے کہا مجھے نہیں پینی تو پھر وہ ڈیڈی جو ہے نا لے کے آئے تھے مٹھائی لے کے آئے تھے اس دن بچوں کے لئے تو پھر رکھی ہوئی تھی کہہ رہے ہیں آپ نے کھائی نہیں ہے ادھر ہی بڑی ہوئی ہے تو کھا لو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانی کہتا ہے نہیں آپ میں لے کے آئے ہوں آپ نے کھانی ہے میں نے کہا اچھا چلیں پھر میں نے تھوڑی سی لی لڈو لیا تھا تھوڑا سا وہ کھایا اور چائے نہیں پی میں نے تو میں نے کہا چلیں آپ آپ لوگ بیٹھیں اور میں جو انا کوکنگ کر لوں جی دیکھیں جی میری کوکنگ ہو رہی ہے ساتھ میں اور باہر پھر سے بارش بھی شروع ہوگی یہ بارش ہو رہی تھی اور اب میں ویجٹی بس نکال ہو جو اس میں ڈالنی ہیں مجھے بہت پساندے سبزیاں لیکن بچے نہیں کھاتے حسبر نہیں زیادہ کھاتے اس لیے اتنی زیادہ نہیں ڈالنی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے تھوڑی سی ڈالوں گی یہ جو انا کیپسی کم ہے سویٹ کون اور جو انا مٹر ڈالنے بس ان کو ووش کر کے رکھا تھا پہلے یہ جو نا کیپسی کم مینے کا بعد میں ڈالوں گی یہ زیادہ اگر گل گی تو پھر مزے کی نہیں ہوتی یہ فروزن ہوتی ہے نا جلدی جو نا گل جاتی ہیں تو ان کو میں زیبرٹ کر لیتی ہوں بعد میں ڈالوں گی تو پھر یہ نہیں ڈالی یہ اب میں رکھ دیئے ہیں سائٹ پہ جو تھوڑی سی جلی گئی ہیں اس میں وہ جلی گئی ہیں باقی بعد میں مینے کا ڈالوں گی تو اب اس میں ڈالوں گی پیسٹا سوس میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا اب باقی کا سارا ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا نا کک کر کے نا پھر بلکل ہلکی آنچ پہ نا سلو فلم کر دوں گی اور پھر یہ جو نا گلتے جائیں گے اور سارے سپائسیز ڈالوں گی ادھر جو نا پیسٹا ریڈی ہو رہا ہے آج میں نے تھوڑا بنایا ہے ویسے کافی زیادہ بناتی ہوں لیکن لازٹ ٹائم بھی میں نے بنایا ہے تو کھایا ہم لوگوں نے بلکل تھوڑا تھوڑا کھایا ہے کیونکہ ناشتہ لیٹ کیا ہوا تھا تو دن کو جو نا نہیں کھانے ہوا تو شام تک وہ خراب ہو گیا تھا سارا تو پھر اس کے بعد میرا دن نہیں کیا بناؤں پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا تھا ایون کہ اتنی گرمی بھی نہیں تھی تو آج میں نے پھر بلکل تھوڑا بنایا ہے میں نے کہا اتنا بناؤں گی جتنے ہم لوگ شام میں کھا لیں ماشاء اللہ سے فیملی میں جتنے جو نا ہم لوگ ہیں اس حساب سے میں نے بنایا ہے کہ چلیں اگر کھائیں گی تو ختم ہو جائے اتنا زیادہ نا بچے اور زیادہ میرے ہزبنڈ اور بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں میں بھی کھا لیتی ہوں لیکن اتنا شوک سے نہیں کھاتی تو میں نے کہا چلیں ان کے لیے کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے روٹی کے لیے بھی روز آنا یہ بور ہوتے ہیں تو ہوا یہ کہ پیسٹا تو میں نے بنا لیا جو نا ہش ہو کہ میں نے کہا چلیں ہزبنڈ بھی کھائیں گے اور بچے بھی لیکن ہزبنڈ کی جو نا نائٹ شفٹ تھی وہ صبح کے گئے ہوئے تھے اور رات کو میرے ہر میں بارہ بجے انہوں نے واپس آنا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھائیں گے کیونکہ کافی لیٹ واپس آئے نا پھر وہ کھانا نہیں کھاتے تو میں نے کہا جیلین جی جن کے لیے ہشی سے بنایا ہے شوک سے کہ چلیں وہ ہش ہو جائیں گے کہ آج روٹی نہیں ہے آج ڈیفرنٹ کھاؤں گا تو انہوں نے گارہ کے مجھے نہیں لگتا کہ کھائیں وہ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں اثر کی نماز پڑھ کے پھر نیچے آئے تھی بچے جب گئے مسجد تو میں نے تھوڑا سا آرام کیا ہے ویڈیو اپنی ایڈٹ کیا ہے ویڈاگ ڈالا ہے تو پھر میں نے اثر کی نماز پڑھی گیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا سبق پڑھا اور پھر جو نا میں نیچے آگئی تھی اور اس وقت باجریں ساتھ شام کے ساتھ بجنے والے کوئی دس منٹ کام ہوں گے اور بچے بھی جو ہیں ساری ساتھ تک آ جاتے ہیں انشاءاللہ تب تک میرا پیسٹا ریڈی ہوگا اور بچے آئیں گے تو سارے پھر مل بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ویڈر ٹھیک ہونا تو مغرب سے پہلے اگر ہم لوگ جلدی فارغ ہو جائیں نا کلیننگ ویڈا کر کے تو پھر میں کہتی ہوں چلیں نکلیں وہ کر کے آتے ہیں بچے تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر میں اکیلی ہوں تو پھر بچے کو لے جاتی ہوں ساتھ اگر بچے نہ جانا جائیں تو پھر میں اور میرے ہزبن جاتے ہیں ووک کرنے کے لیے بھلے زیادہ دور نہ جائیں لیکن مطلب کہ تھوڑی سی بھی ووک کریں لیکن کرتی ضرور میں میں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے اور اگر میں کھانا کھا کے اوپر آ جاؤں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پھر جوانا میں لیزی ہو جاتی ہوں پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں جاؤں ووک کے لیے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کھانا کھا کے کچن وغیرہ کلین کر کے نا تو پھر میں چلی جاؤں ووک کر کے پھر آ کے نماز مغرب پڑھوں اگر ٹائم ہو نا ہے نماز کا تو پھر میں واپس آ کے پڑھ لیتی ہوں اور اب تو گرمیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جوانا وہ بھی لونگ ڈیز ہیں تو پھر تو مست ووک ہوا کرے گی نا گرمیوں میں جوانا جاتی ہوں ووک کرنے بچے بھی ہوشی سے جاتے ہیں شوک سے جاتے ہیں تو بس یہ اگر میں جوانا نہ جاؤں نا ووک برا کرنے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کھا لیے بے شک میں اتنا زیادہ فوٹ نہ بکھاؤں میں اتنی فوٹی نہیں ہوں لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جوانا اوریٹ کی ہے تو اس لیے میری حیبٹ ہے کہ میں ووک کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں جوانا کھانا کھانے کے بعد دچھا میں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو جو مرضی موسموں میں جاتی ہوں میں دو تین سال سے نا میں ریگولر ووک کرتی ہوں تو حالانکہ گھر میں میرا مزاق بھی کبھی کبھی بناتے گھر والے کہتے ہیں تجھے کونسی ضرورت ہے ووک کرنے کی میں کہتی ہوں نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نا موٹے ہیں تو آپ نے ووک کرنی ہے ہیلتھ کے لیے ہیلتھی جوانا رہنے کے لیے آپ کو ووک کرنا ضروری ہے اس کا کوئی تلق نہیں ہے کہ موٹے ہو تو آپ ووک نہیں کرو یا پتلے ہو تو ووک نہیں کرو اس سے اس چیز کا کوئی تلق نہیں ہے بس آپ کی فٹنس کے لیے ضروری ہے لیں جی میرا پاسٹا بھی ساتھ میں ریڈی ہو گیا اور میں نے اب دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ بچے بریک فسٹ کرتے ہیں صبح تو میں رات کوئی بوائل کر دیتی ہوں اور یہ پلیٹیں اور ابھی میں نے نکال کے رکھیں بردن رکھیں اور اب بس اس کے مکسنگ کروں گی اور بچے بی باس آنے والے ہیں ابھی جب تک میں یہ مکس کرتی تب تک میرے بچے انشاءاللہ آ جائیں گے پھر ہم لوگ بیٹھ کے کھائیں گے مزے سے آج جو نا سپائسی لگ رہا ہے کافی میں نے سپائسی بنایا تھا میں دیکھتی تھی کہ آلو گلیں یا نہیں فوق کے ساتھ میں نے آلو ایک نکالا ہے میں نے کہا چیک کروں آج میں نے تھوڑے کیوبز میں آلو کٹے تھے ویسے میں پتلے پتلے کرتی ہوں باریک باریک میں نے کہا وہ نہیں آج میں تھوڑے سے موٹے کرتی ہوں جیسے کیوبز کی شیپ میں تو اس لیے وہ گلنے میں ٹائم لے رہے تھے تو یہ دیکھیں ادھر پیسٹا کو میں نے نا اس کا پانی نکال دیا تھا اس کو ایسے رکھا ہوا ہے تو بس آلو کا مکس کرتی ہوں بس تا اور یہ ہو گئے ریڈی اب میں مکسنگ کروں گی اور اس وقت میں میرے بچے بھی آگئیں بس یہ جوانا میں کرتی ہوں مکس اور پھر ساتھ میں اچھی اچھا ہوا ہے کہ بچے آگئیں گرم گرم بچے بھی ساتھ میں کھا لیں گے اب میں اس کی مکسنگ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی یہ کیمرے کی نا لائٹ ٹھیک نہیں تھی یا کچھ پرابلم تھی اس لیے آپ کو اتنا زیادہ کلر ٹھیک نظر نہیں آرہا بہت یمی بنا تھا پاسٹا بہت نائس کلر بیس کا نا اچھا سا جو نا سپائسی سا لگا تھا ریڈ سا کلر تھا یہ کیمرے کی لائٹ میں نا ٹھیک سے نہیں آیا اور ظاہر ہے جب کوکنگ کر رہے ہوں تو میں کیمرہ لگا کے ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی روٹین اگر آپ کو گفتاند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا